اس کے ساتھ دیپک بطوریہ رو کرتا ہے خبروں کے اور 37 سکر کے سیم بپیش بگھیل نے اپنی نواز پر بیٹھک لے کر راجی کے چھوٹے چھوٹے نالوں تمادہم سے بہنے والے پانی کو اپیوگ ریچارجنگ تمادہم سے پھو جلسطر کو اوچھا اٹھانے کے لیے ون جل سنستادن اور لوگ سوا سیمتر کی کرشی بھاگ سہت سمبندھت ویبھن ویبھاگوں کے ادھکاریوں تتھا ویشش شکیوں کے ساتھ گہن ویچار ویمش کیا بیٹھک میں مکہ منتری نے سو ایم ون ویبھاگ جل سنستادن ویبھاگ تتھا ویشش شکیوں دوارہ ووٹر ریچارجنگ جل سنوردھن اور جل سنچین ہیتو بنائے گئے ڈیٹیل پروجیکٹ موڈلوں کو آڈیو اور ویڈیو پستیدی کرار کے ماتہم سے دیکھا مکہ منتری نے کہا ہے کہ راج میں ستہی جل اور زمین کی نمی بڑھانے کے لیے ویشش کر کے جو جل اس تک ہو اوچھا اٹھانے کے لیے بیگانے گھنگ سے پریاس کے جائیں بیٹھک میں اپر مکہ سچیو سیکھے خیاتان اور جل سنستادن ویبھاگ سے سچیو ابناش چمپواوت نے آڈیو ویڈیو پستی کرار کیا بیٹھک میں بھوپیش منتری منتری بیٹھک ہوئی جس میں ریت خدانوں کی ریورس بیڈنگ کے ذریعے نویلامی سمیت کئی اہم مسئلوں پر بیٹھک ہوئی اور بیٹھک ہوا بیٹھک کے بعد منتری محمد اکبر نے بتایا کہ یہ ایک آپچارک بیٹھک تھی جس میں منتریوں نے بیچار بھی مرس کیا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے محمد اکبر نے بتایا کہ بھوش میں سرکار اپنا پہلے کا فیصلہ بدلتے ہوئے ریت خدانے سی ایم ڈی سی کو نہیں دے گی گوھر طلب ہے کہ سرکار بننے کے ساتھ ہی سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریت کے عوید خنن کو دیکھتے ہوئے اسے پنچائٹوں سے لے کر سی ایم ڈی سی کو دے ریا جائے لیکن سی ایم ڈی سی کو خدان دینے کے بعد بھی وہ ہر ایک دکتیں آ رہی تھی اس لیے فیصلہ بدلنے پر وچار کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سی ایم ڈی سی کو دیے جانے کے وجہ سے لگاتار یہاں پر بی جے پی کانگریس کو گھیر رہی تھی اور عدد جانکاری کے ساتھ اسی خبر عدد جانکاری کے ساتھ روپش گفتہ لائیب جڑ گئے ہمارے ساتھ رائی پوٹ سے روپش جس طرح سے یہاں بات آ رہی تھی نکل کر کہ کیسے جو وارٹر ڈیبل کو اوپر اٹھایا جائے کیسے ریچارج کیا جائے جو بھی سوٹس ہیں ان کو اس طرح سے ایک موڈل بھی پستط کیا گیا آوڈیو ویڈیو اس موڈل میں کیا کچھ خاص رہا اور بشیشہ کے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کیا کچھ رائے تھی اپنی دیکھیں ون ویبھاک کے اور اس ویبھاک کے عدیقاری اور اس کے علاوہ جو راجس ویبھاک کے عدیقاری ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے پارٹر ریچارج سسٹم کو سٹڈی کر کے یہ پریزنٹیشن کے ذریعے بتایا کہ آخر یہ وارٹر بارڈی جو نالے ہیں چھوٹے وہ کس طریقے سے وارٹر ریچارج کا کام کرتے ہیں اور اس میں دو موڈل سمجھایا گیا پہلا جو موڈل تھا وہ گریہ بند کا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ گریہ بند میں بہنے والا ایک نالا کن کن جگہوں پر آخر جو کی اوپر سے نیچے آتی ہے نالی وہ کہاں کہاں ریچارج کرتی ہو جاتی ہے دوسرا جو نولا تھا وہ دھمدری کا تھا میں ایک نالا ہے ایڈیا تھا ہے اس ایڈیا میں وہ کس طریقے سے وارٹر ریچارج کرتا ہے جو زمین کے نیچے پانی پہنچانے کا کام ہے چونکہ یہ لگاتار بڑا کنسن رہا ہے اور اگر سرکار کی مہتوکانچی یوجنا دروا گروہ گروہ باری کے بارے میں بات کی جائے تو پہلا شبد ہی نروہ ہے جس کا کی مقصد ہے کہ جو نالے ہیں جو ندیاں ہیں جو دوسری وارٹر وارڈی ہیں ان کے ذریعے کیسے انڈر گاؤنڈ وارٹر کو ریچارج کیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑک سمسیا ہے تاتار نیچے جا رہا ہے اور پہلی بار کسی سرکار کی نظر وہاں تک مہتوکہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وارٹر ٹیبل نیچے چلا جائے گا تو فصلوں کو نقصان پہنچے گا جو کھیتی باڑی ہے وہ پربھاویت ہوگا کسانوں کو سمسیاں ہوں گی اس کے علاوہ جو پینے کا پانی ہے اس کی بھی سمسیاں پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ستیز گردیش کے انترندہ راجیوں میں جہاں پہ سب سے زیادہ بارش کا پانی کھٹا ہوتا ہے تو کیسے بارش کا پانی کھٹا کیا جائے کیسے اس سے جو انڈر گراؤنڈ وارٹر نکال لیا جاتا ہے ڈیف چارج کر لیا جاتا ہے اس کو چارج کیا جائے یہ سرکار کی پراکٹھ مکتاؤں میں نظر آتا ہے جس پر ایسے اور بھی کئی یوجنہیں جیسے چلائی جا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی پہلے دکھایا تھا نروہ گروہ باری کی تحت ایک بڑی ستالہ بنایا جا رہے تھے گاؤں کے سائیڈ میں گاؤں کے کناریاں گاؤں کے آس پاس اور ان تالہوں کو پانی سے بھرنے کے بعد اور جو ریچارج تھے جو نل سوک چکے ہیں یا پھر جو اور بھی شروع تھے وہ سوک چکے ہونے بھرنے کی کافی یوجنہیں آپ نے دکھائی تھے اسی کے تحت اسی یوجنہ کے تحت ایسے ہی کس پرکار اب جو سرکار ہے کانگریس کی وہ کیسے ریچارج کی اس پر کچھ سہمت ہی بن پائی ہے جو موڈل تیم پیش کے گئے دیکھئے مکہ منتری بھوپیش بھگر صرف اس موڈل سے جو دو موڈل پیش کے گئے اسے سنتو سے نظر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ اس معامل میں اور سٹیڈی کرنے جانے کی ضرورت ہے اور زیادہ موڈل پیش کے جائیں تو انہوں نے ادھکاریوں کو نردیز تھی ہیں یہ ادھکاری اب اور موڈلز کا ادھین کریں گے دوسری طرح ہیں ان کا جو ایک کیریکٹر ہے کہ وہ کس طریقے سے وارٹر باڈی کے روپ میں جو بھومی کا تجل ہے اس کے سپر کو منٹین رکھتے ہیں کہاں کہاں پہ جب کوئی نالا نیچے آتا ہے تو اس کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے جب وہ زمین پر بھیتا ہے تو اس کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے ان سب تمام باتوں کا ادھین لگاتا ہے رہرکاریوں کے جوارہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ تیع ہوگا کہ دراصل وہ کون کون سے موڈل ہے جن کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے لیکن بڑی سمسیاں جو جانکار ہیں جو جل کے جانکار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دو تین چیزیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر واقعی میں چاہتی ہے کہ زمین میں پانی کی اپلدتا رہے پہلی چیز کی ندیوں میں جو اندھا دھن ریتوں کا اتخانن ہے اس کو رکا جائے دوسری مہتوپون چیز کہ جو طالاب ہیں ان طالابوں کو سمرکشت رکھا جائے جس کا ذکر مکی منتری بوپیش بگن نے اپنے پچھلی بیٹھک میں بیکیا ہے اور تریسری مہتوپون چیز یہ ہے کہ آپ کتنا وارٹر نکال رہے ہیں کتنا وارٹر اندر ڈال رہے ہیں اس کا انوپاد بنا رہے ہیں وہ بہت مہتوپون چیز ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو انڈر گاؤنڈ وارٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے بور ہر جگہ لگ رہے ہیں ہینڈ پپ ہر جگہ لگ رہے ہیں اس میں مہتوپون گار بتاتے ہیں کہ اس کا سولیشن تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب چھتیس گڑ میں ایک جل نیتی نہیں بنای جائے گی ایک نیتی کے تحت جل کا پربندن کیا جائے اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے دوسری چیز کہ سرکار کی جو پریجٹس ہیں جو مہتو کانچی ہو جانائے ہیں اس کے لیے ٹاسک فورس کی ضرورت ہے جو کہ لگاتار سرکار کی جو منشہ ہے سرکار کے جو دلس ہیں ان کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی دشان میں کام کرے تو یہ دو قدم تو بہت فوری طور سے اتارنے ہوگے اور تیسرا جو مہتوپون چیز ہے کہ تالاب ایک ایسا طریقہ ہے جو سب سے پراچین اور سب سے زیادہ ویڈیانک ہے تو تالاب جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو پانی ملے گا تو یہ تین چار طریقے ہیں جن پر ویڈیشن کی بھی مانتے ہیں کہ سرکار کو برہت مکتہ کے طور پر کام کرنا چاہئے اور آپ کو میں یہ بتا دو کہ چھتیز گڑے ایک ایسا پردیس رہا ہے جو کہ الگ الگ شہر تالابوں کی شہر کے نام سے جانے جاتے ہیں رتنپور جو کی کلچورین پیریٹ کے راجاؤں کی راجہانی ہوا کرتی تھی وہاں قریب سو تالاب ہیں راہ پور میں بہت زیادہ سمیں نہیں بیتا ہے جب دو سو سے زیادہ تالاب تھے لیکن دیرے دیرے یہ سارے تالاب پٹ گئے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی ہوتی تھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتی تھی یہ تالاب تو کہاں سے انڈک ہے کہاں سے پانی نکل رہا ہے یہ ساری ویبستہیں ہو دیتی لیکن دو مافیہ انہیں اس پورے تالاب کی سنڈرچنہ اور اس کے پورے سسٹم کو دھرست کر دیا ہے اور شاید وہی کوشش ہے پھر سے ایک بار یہاں پر کانگریس سرکار کی لیکن اگر بات کرے کیبینیٹ تھی جو بیٹھک ہو یہ آج روپیش روپیش اس میں بیٹھک میں ہے جسے کے بدا خدانوں کا جو ریورس بیڈنگ کے ذریعے نیلامی سمیت کئی مددو پہ اس میں چرچہ ہوئی اور جو سی ایم ڈی سی کو دینے کا فیصلہ تھا وہ بھی سرکھان نے اب بدل دیا ہے اس پر ویچار کیا جا رہا ہے کیا کچھ اس میں ویچار کرنے کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ آخر کس پر یہ پہلے جس طرح سسٹمیٹک چل رہا تھا اسی طرح چلے گا یا پھر اس میں سے پھر بدل کر کے بدلاؤ کیا جائے گا لیکن یہ بہت ہی مہتدپون قدم ہے حالانکہ یہ ویچار ہی ہوا اور سہمتی بن چکی ہیں معنی یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی آجا سنیتہ ہٹے گی یہ قریب قریب تیہ ہو جائے گا کہ اسی پر فیصلہ ہونا ہے کیونکہ منتری منڈل میں کسی قسم کا مند بھید نہیں ہے اب سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ جو منتری منڈل نے فیصلہ لیا ہے وہ پچھل نیتی سے کتنی الگ ہے یہ فرق اگر نظر آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے سرکار نے جو چنتہ جتائی ہے کہ جس چنتہ کے تحت اس نے جو ریت کے کھادان ہیں ان کھادانوں کو اپنی نگم کو دے دیا تھا اپنی ایک باڈی کو دے دیا تھا اس کے کنٹرول کا نکار لیکن اگر اسیتی وہی رہتی ہے جو پچھلی سرکار میں تھی تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار نے اس مقصد کے ساتھ اس نیتی کو بدلنے کی کوشش کی تھی وہ مقصد اب سرکار کا ختم ہو چکا ہے اور کہیں نہ کہیں پوروٹی سرکار کی طرف سرکار بھی اس سے ریوینیو خاص طور سے اور نکانہ چاہتی ہے اور جو سرکار سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس کی بینیفیشریز ہیں یا پھر کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ان کو لاپ پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بھارتی جندر پارٹی کی سازنکال میں یہی کام ہوا ہے لیکن انہیں جو سب سے بڑا دشتر بھاو پڑھ رہا ہے وہ ندیوں پر پڑھ رہا ہے اور پہنچانے کی بلاسپور سے سروپ چکی ہے اس کو جب جا کر کے جلپورس کی سنگیہ ہم جن کو دیتے ہیں جن کو میکسل سے اوارڈ ملا ہے راجعہ دل سنگھ جا کر کے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ ریت کے ٹلے وہاں پہ نظر آ رہے ہیں ندی کا آیا ہو چکی ہے کیونکہ ندی دو تیہائی تو ریت میں ہی ریت کے اندر ہی بہتی ہے اگر وہ ریت ہی ختم کر دیا جائے تو ندی جائے گی کہاں اس کا پانی کیسے وہ تو بیسپورائزد ہو جائے گا تو یہ بہت ساری چنتائیں ہیں جن چنتاؤں کے مدنے دنظر یہ بات اٹھی تھی کہ جو ریت کی نیتی ہے اس کو بدنے جانی کی ضرورت ہے اور جب یہ مانگ اٹھی تو سرکار نے کچھ قدم اٹھایا لیکن جو اپنا فیصلہ بدلہ ہے آخر اس کے کیا کارن تھے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے یہ بہت مہت چپون بات ہے تمام جانکارے کو ہم سے جننے کے لیے آپ کا روپیش بہت بہت شکریہ روکرتنگ نہیں خبار